عدیزان ملک گدشتہ جمعہ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی تھی آج بھی اسی آیت کو میں نے اپنا موضوع بنایا ہے والحافظون لحدود اللہ یہ حافظون جو ہے جمع حافظ کی ہے حافظ کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنے والے کے حفاظت کرنے والا کس کی حفاظت کرنے والا تو آگے کی آیت میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لحدود اللہ یہ حدود حد کی جمع ہے حد کے معنی آتے ہیں دائرہ اپنا دائرہ اپنا احاطہ جیسے مسجد مسجد کے اطراف پوری دیوار اٹھیوی ہے ہے نا تو یہ حد ہے مسجد کی وہ آخری حد ہے یہ آخری حد ہے وہ آخری حد ہے تو تمام حدوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں عربی میں حدود حدود کہتے ہیں حد کی جمع حدود تو معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ہر کام کی ایک حد قائم کر دی ہے تمام امور جو اسلام سے متعلق ہیں شریعت سے متعلق ہیں ان کی حدیں قائم کر دی ہیں تو اللہ تعالی نے جو حدوں کو قائم کیا ہے وہ کیا کیا ہیں وہ تمام امور اسلامی جیسے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے نکاح ہے طلاق ہے اور دیگر امور اسلام سے متعلق جو ہیں ان کی اللہ تعالی نے حد قائم کر دی ہے اب ہم آپ کو سب کو حد کے اندر رہنا ہے اسلام کی جو حدیں ہیں اس حد میں رہنا ہے حد کو پار نہیں کرنا ہے اگر کوئی حد کو توڑنا چاہے حد کو ختم کرنا چاہے پھر اس کے لئے ہم کو حفاظت کرنا ہے بات سمجھا گی نا اب مثال کے دور مسجد کی حد ہے اگر کوئی آکے سبل لگا کے توڑنا ہے ہم خاموش بٹھیں گے جان کی بازی لگا دیں گے ہم کہ مسجد کی حد کو توڑا کیسے کس نے تجھے اختیار دیا توڑنے کا کون ہوتا ہے تو توڑنے والا یہی بات پیدا ہوگی تو اللہ تعالی نے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کی حدیں قائم کر دی ہیں ہر اسلام کے قانون کی حد ہے اس حد کے اندر رہنا ہے اب اگر کوئی شخص کوئی بھی ہو چاہے وہ عام آدمی ہو یا حکومت کا کوئی وزیر ہو اب اللہ تعالی نے جو حد قائم کی ہے اس کو توڑ دینا چاہتا ہے نہیں ہم یہ حد نہیں مانتے ہیں ہم اس کو توڑ دیں گے اب جو حد کو توڑنے والے حدوں کو توڑ رہے ہیں توڑ رہے ہیں اب ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے والحافظون لحدود اللہ اللہ تعالی کی حدوں کی حفاظت کریں تو اب طلاق سلاسہ نکاح و طلاق نکاح آپ جانتے ہیں کہ ایک اجنبی مسلمان مرد ایک اجنبی مسلمان عورت پہلے سے کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا آپ کا اس سے نہ وہ آپ کو جانتی ہے نہ یہ آپ آپ کو جانتے ہیں بالکل اجنبی مرد اجنبی عورت ہے مسلمان اب رشتہ طے ہوا باتشیت مکمل ہو گئی نکاح کی تاریخ ٹھہر گئی نکاح ہونے کی محفل سجائی گئی اب اس میں قاریون نکاح جو ہوتا ہے جس کو ہم عام زبان میں خاضی صاحب بولتے ہیں وہ خاضی نہیں ہے خاضی کے معنی تو جسٹس کے آتے ہیں جیسے کوٹ کا جسٹس ہوتا ہے ایسے ہی عربی میں اس کو قاضی کہتے ہیں قاضی تو یہ نکاح پڑھانے والے قاضی نہیں ہیں یہ جسٹس نہیں ہے یہ تو قاریون نکاح ہیں نکاح پڑھاتے والے ہیں قاریون نکاح کے معنی نکاح پڑھانے والے ان کو قاضی کا لفظ مناسب نہیں ہے بولنا قاضی تو وہ ہوتا ہے جو اسلام کی جو شرعی خوانین ہیں اس پر وہ حکم جاری کرتا ہے اس کو قاضی کہتے ہیں تب ہندوستان کے جو قاضی القضاق ہیں انہیں تمام جسٹس کے جو بڑے جسٹس ہیں اس کو چیف جسٹس کہا جاتا ہے وہ حضور سیدی تاجو شریعہ سمجھ گیا ہندوستان میں اتنے علماء کرام ہیں تو وہ علماء سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کٹھن مسئلہ ہوتا ہے تو جواب صحیح نہیں مل پاتا عالم سے تب ایسی صورت حال میں چیف جسٹس کا فیصلہ ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے اب ان کے فیصلے کے آگے کوئی اور فیصلہ نہیں ہے اور چیف جسٹس اتنا ذمہ دار ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے قائم کیوئی حدوں کے اندر مسئلے کا حل بتاتا ہے حد پھلانتا نہیں ہے وہ حد کے اندر رہ کر مسئلے کا حل تراش کرتا ہے وہ ہے چیف جسٹس کی ذات تو الحمدللہ ہندوستان کے علماء کرام کوئی بھی ہو چاہے کہیں کہیں ہوں وہ جب ایسے مسئلے آ جاتے ہیں کٹھن مسئلے تو اس صورت میں حضور سیدی تاجو شریعہ کی خدمتیں مسئلہ پیش کرتے ہیں حضور تاجو شریعہ جو فیصلے کا جواب دیتے ہیں جو فیصلہ سنا دیتے ہیں تو ان کا فیصلہ سارے علماء کرام اپنی سر آقوں پر مانتے ہیں وہاں پھر بحث مباحثہ مناظرہ کچھ بھی نہیں کیونکہ ان کا فیصلہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ ہوتا ہے اور باریک بھی نہیں یعنی ہر ہر چیز پر نگا رہتی ہے تو بہرحال چند باتیں جو زمینن تھی حدود سے متعلق میں نے بتا دیا آپ کو تو اب حکومت وقت جو اندوستان کی گورنمنٹ ہے وہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بنائیوی گورنمنٹ نہیں ہے وہ تو انسانوں کی بنائیوی گورنمنٹ ہے پبلک نے ان کو اوٹ دیا ووٹ زیادہ ملے ممبر بنے پھر آپس میں انہوں نے تقسیم کر لیے اوٹ دے کہ میں صدر تو وزیر تو فلا تو فلا تو فلا یہ انسانوں کے بنائیوے اوٹ دار ہیں ان کو جو انسانوں نے چنا ہے دیکھئے گور کریئے انسانوں نے جن کو اپنا وزیر چنا ممبر چنا اے ملے بنایا اے امپی بنایا تو یہ انسانوں کے بنائیوے ہیں نا وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے خطا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا جو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے دین کا محافظ بنایا ہے اس سب سے پہلے تو اللہ کی رسول کی ذاتیں پھا گئے ہیں اللہ کے تیارے حبیب علیہ السلام جو حدود کی حفاظت کرتے ہیں بات سیدھی مان لیا تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کے لیے اور طریقے جو اسلام میں موجود ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں جیسا کہ سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا حضور کے فسال کے بعد پہلے خلیفہ آپ ہیں تو آپ کے زمانے خلافت میں ایک گروپ تیار ہوا جن کو مانعین زکاة کہا جاتا ہے یہ گروپ تیار ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس گروپ کا کیا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول جب تک اس دنیا میں موجود تھے ہم زکاة ادا کرتے رہے زکاة دیتے رہے اللہ کی رحمیں لیکن چونکہ اب حضور پردہ فرما گئے ہیں لہذا اب آج کی تاریخ سے ہم زکاة نہیں دیں گے جبکہ اللہ تعالی نے زکاة کی حد خائم کر دی زکاة دینا ہی دینا ہے کیا حد خائم کی اس کی کہ مال پر اپنا ڈھائی فیصد ڈھائی پرسنٹ زکاة آپ کو اللہ کی رحمیں ادا کرنا ہے یہ حد ہے اسلام سو روپیہ ہے تو ڈھائی روپیہ ہزار روپیہ ہے تو پچیس روپیہ لاکھ روپے تو ڈھائی ہزار روپیہ کروڑ روپے تو ڈھائی لاکھ روپیہ اس طریقے سے رقم بڑھتی جائے گی یہ اسلام کی قائم کی بھی حدیں ہیں تو اس دور میں سیدنا صدیقی اکبر کے دور خلافت میں کچھ معنین زکاة ایسے پیدا ہوئے کہا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے چاہے کتنا ہی ہمارے پاس دولت مال ہو ہم ایک پیسہ بھی زکاة نہیں دیں گے تو کیا سیدنا صدیقی اکبر حات پہ ہاتھ بھرے خاموش بیٹھ گئے میں نہیں دینا ہے اللہ دیکھ لیں گا تم کو اللہ طرح تمہارے پاس تم سے حساب کتاب لیں گا ایسا نہیں کہا آپ نے بلکہ مسید نبوی شریف میں سیدنا مبکر صدیق عدی اللہ بوڑے ہو گئے ہیں غیب بولو بوڑے ہیں ہاتھ پاؤں میں راشہ پڑ گیا ہے کمر چھک گئی ہے ایسی حالت میں چونکہ آپ چیف جسٹیس ہیں اس وقت سرکار کے بعد آپ چیف جسٹیس بن گئے ہیں آپ نے ہاتھ میں تلوار پکڑ کر کہا قسم ہے اس اللہ تعالی کی جس کے قبضہِ قدرت میں ابو بکر کی جان ہے جو لوگ زکاة سے انکار کر رہے ہیں زکاة نہیں دیں گے ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا اور کہا بھی اور کیا بھی امان تک جس کو مسکت کہتے ہیں نا امان تک لڑتے دے گئے جہاد کیا ماں پر تو یہ آپ نے اپنی اس بات کو پورا کیا جو اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں بڑے نیک بندے ہیں وہ اے میرے حبیب و بشر المومنین ان ایسے ایمان والوں کو جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں خوشخبری سنا دو اللہ تعالی ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا یہ ایسے کتنا صدیقی اکبر کا کردار